اس مارچ کے اس عظیم تاریخی موقع پر پاکستان کو عالی شان بنانے کی جزتجو ہر پاکستانی کا مقصد ہے اور ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ شاد اور آباد رہے بالکل اجاز اور عظمِ عالی شان عظم ایوارڈ 2011 کا ایوارڈ شو ہے جہاں ہماری جوری کے محززین جناب عارف نظامی جناب مجیب الرحمان شامی محترمہ سیمہ طاہر خان محترمہ محتاب اکبر راشدی اور شوقت ترین صاحب موجود ہیں آپ سب لوگوں کے لئے بہت ساری تعلیم عظمِ عالی شان پاکستان سے محبت کرنے والے ہر اس شخص کو پروموٹ کرنے کے لئے کوشہ ہے جو اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے پاکستان کی فلا بھبود اور ترقی کے لئے سرگر میں عمل ہے ایک عام پاکستانی اپنی انفرادی حیثیت میں پاکستان کے لئے بہت کچھ کر سکتا ہے ایسے ہی فرد کے لئے بنائے عظمِ عالی شان کا پلٹ فورم پاکستان کو سوارنے نکھارنے کی ایک کوشش معمولی ہو یا کسی بھی درجہ کی عظمِ عالی شان اسے اپریشیٹ کرنے کے لئے پیش پیش اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی عظمِ عالی شان عظم ایوارڈز جس میں ہمیں سینکڑو نومینیشنز موصول ہیں یہ تھے وہ تمام لوگ جو گمنامی کے ساتھ پاکستان کی فلا بقا اور ترقی کے لئے کام کر رہے تھے ان لوگوں کو پبلک ووٹنگ اور جیوری کے ووٹ کے تحت سلیکٹ کیا گیا اور اس میں سے بیس کچھ نصیب سلیکٹ ہوئے بیس کچھ نصیب فیصلنے کا اور عظمِ عالی شان نے ان انسنگ ہیروز کو منظر عام پر لانے کے لئے عظمِ عالی شان کا پلٹ فورم دیا یوں جیوری کی مارکنگ اور ویورز کی ووٹنگ کے بعد ان بیس کانٹیسٹنٹس میں سے دس لوگوں کو آج اس شوہ میں عظمِ عالی شان ایوارڈز سے نواز جائے گا دس لوگوں کو بیس میں سے دس لوگوں کو مجھے سیمہ اشارہ بھی کر رہی ہیں دس دس جیہاں دس بلکل عظمِ عالی شان ایوارڈز شو 2011 کی سیکڑوں انٹریز کے بعد منتخب ہوئے وہ بیس خوش نصیب کون تھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی اچھا لگ سہیدہ زون عباس تھالی نامی انجیو کی بانی ہے جس کا مقصد غریب اور نادار لوگوں کو ضروریات زندگی فراہم کرنا ہے جہانگیر ملک گزشتہ بیس سال سے دنیا بھر میں رضا کرانا طور پر فلاہی کاموں میں مصروف ہے جس کے اطراف میں انہیں حکومت برطانیہ نے آرڈر آف ڈی بریٹش ایمپائر کے عزاز سے بھی نوازا ہے قربان علی نے 1993 میں اپنے ذاتی سرمائے سے قربان اینڈ سوریہ ٹرسٹ کی بنیاد رکھی جس کے تحت 4650 طلبہ تعلیم کے زیور سے راستہ ہو رہے ہیں دانیال شاہ نوجوان سیہ اور خوبصورت فٹوگرفر ہے جو آئی ایکسپلور پاکستان ڈاٹ کام کے بانی ہے دو مرتبہ حکومت سندھ سے اوارڈ حاصل کر چکے ہیں شبینہ مصطفیٰ نے اپنے گھر کے گیراج سے غریب بچوں کے لیے مفت سکول کا آغاز کیا جو آج ایک چھوٹا لیکن فال تعلیمی ادارہ ہے مفت اور میاری تعلیم ان کا وشن ہے مبشر فاؤنڈیشن کے بانی مبشر ربانی دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کی مدد کے لیے ہر وقت کوشہ ہے ان کی کتاب ٹراولنگ آن او پاکستانی پاسپورٹ زیرے تباہ ہے نرگس لطیف محولیاتی تحافظ کے لیے نرگس لطیف نے کورا کرکٹ کی ریسائکلنگ کا کامیاب تدربہ کیا اور اپنے پروجیکٹ چاندی گھر کی بدولت پلاسٹک کی استعمال شدہ تھیلیوں کو امارتی بلوکس میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئی وہ محولیاتی تحافظ کے حوالے سے کوشہ ہیں ریسکیو وان وان ٹو ٹو مشکل کی ہر گھڑی میں مدد کے لیے تیار ریسکیو وان وان ٹو ٹو سات منٹ کے اندر جائے حادثہ پر رپورٹ کرتی ہے پیشاورانہ محارت کی حامل اس امرجنسی سروس کا مقصد عوام کو فوری مدد فراہم کرنا ہے سمینہ بیگ انیس سالہ سمینہ بیگ کو پہمائی کی مہم میں شامل ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں جن کے حوصلوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چاشک سن نامی چوٹی کا نام سمینہ پیک رکھا ہے مدسرزیہ میسج ویل فیر ٹرسٹ نامی انجیو کے معنی ہے جس کا مقصد خون کے عدیات خوراک کی فراہمی اور تعلیم کو عام کرنا ہے ان کا یقین ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں شرمین اڈہچنوے سوشل ورک اور ڈاکیومنٹریز کے حوالے سے خاص شہرت رکھتی ہیں جس پر انہیں بے شمار اوارڈز ملے ہیں وہ تہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے ایمی اوارڈ حاصل کیا ہے فراز صدیقی اوارڈ یافتہ فلم ساز فٹوگرفر اور گرافک ڈیزائنر ہیں ان کا مقصد نوجوان ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے فراز کولاج نامی ادارے کے بانی بھی ہے سارا عثمانی تابیر نامی ایک فاؤنڈیشن کی بانی ہے جہاں غریب بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے سارا کی خواہش ہے کہ ملک کے کونے کونے میں سکول کھول کر تعلیم کو عام کیا جائے آدل نجم پاکستانیت آل ٹنگز پاکستان کے ایڈیٹر ہے بے شمار اوارڈز لے چکے ہیں لانگر رینج فیوچر سٹڈی ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہے بوسٹن یونیورسٹی میں آئی آر اور جیوگرفی انوارمنٹ کے پروفیسر ہے ہنان علی عباسی مصنف، صحافی اور صداکار ہنان علی عباسی نیشنل یوٹ اوارڈ مینر ہے اب تک ملکی اور غیر ملکی بے شمار اوارڈز لے چکے ہیں یوٹ سینیٹ اف پاکستان کے بانی اور چیرمن ہے سنا میر ویمنز کرکٹ ٹیم کی کیپٹن ہے اس ٹیم نے گزشتہ ایشن گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا انتہا پسندی کے محول میں سنا میر کی کوششیں قابل نسال اور آنے والوں کے لیے مشل راہ ہیں سیدہ قزمر شاہ بلند حوصلہ خاتون ہے جو ایک حادثے کے نتیجے میں معذور ہونے کے باوجود معذور افراد کی فلاہ و بہبوت کے لیے پرعظم ہے انیبل پاکستان نامی تنظیم کی بانی اور عظم و حمد کی تصویر ہے داہر ودود ملک گلوگل سپائیورز نیٹورک کے بانی ہے اس تنظیم کا مقصد دہشتگردی سے متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے کشمیر میں گزشتہ پانچ سالوں سے زلزلے سے متاثر فیملیز خصوصاً بچوں کی بستیوں کی تعمیر نو کے لیے کوشاہ ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے میوزک کریئر کو قربان کر دیا ہے علی رزا خان یوت انگیجمنٹ سیویسز کے بانی ہے ان کی یہ تنظیم غریب علاقے کے نوجوانوں کو روزگار اور ترقی کے لیے تربیت اور مشاورت فراہم کرتی ہے جب یہ عظم اوارڈز کا سبسلہ شروع ہوایا نومینیشن رائیں سو سے زیادہ نومینیشن رائیں موسیقی 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 افتحانی زاد سے بڑھ کر اپنے وطن کے لیے پاکستان کے لیے کچھ ایسا سوچا جس سے پاکستان کو فخر ہوا اور ہمارا پاکستان کا نام بلند کیا تو ایسے لوگوں کو آج ہیوٹ دے جائیں گے اس لیے ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے اور آج 23 مرز کا وہ یادگار اور تاریخی دن ہے جب قراب دادہ پاکستان کے ذریعے ہم نے اپنی منزل کا تائین کر کے ایک بھرپور جدوجہر کا آغاز کیا اور جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد مملکت میں صبح کا ساس می رہی کئی سمارچ کے اس عظیم تاریخی موقع پر پاکستان کو عالی شان بنانے کی جستجو ہر پاکستانی کا مقصد ہے اور ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ شاد اور آباد رہے بالکل اجاز اور عظم عالی شان عظم ایوارڈ 2011 کا ایوارڈ شو ہے جہاں ہماری جیوری کے محززین جناب عارف نظامی جناب مجیب الرحمان شامی معترمہ سیمہ طاہر خان معترمہ مہتاب اکبر راشدی اور شوکت ترین صاحب موجود آپ سب لوگوں کے لئے بہت ساری تعلق عظم علی شان پاکستان سے محبت کرنے والے ہر اس شخص کو پروموٹ کرنے کے لئے کوشہ ہے جو اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے پاکستان کی فلا بھہبود اور ترقی کے لئے سرگر میں عمل ہے ایک عام پاکستانی اپنی انفرادی حیثیت میں پاکستان کے لئے بہت کچھ کر سکتا ہے ایسے ہی فرد کے لئے بنائے عظم علی شان کا پلٹ فرم پاکستان کو سوار نے نکھا